حقیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح سے اس وقت الگ الگ طرح سے ویڈیوز آ رہی ہیں مہاراشترہ حکومت میں جس سیاس حل چل مچا ہوا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت پوری طرح تانہ شاہی چل رہی ہے جمہوریت کو ختم کرنے کی پوری کوششیں ہی نہیں بلکہ اب جمہوریت ختم ہونے کے کگار کو پہنچ چکی الگ الگ طرح کی ویڈیوز جو اس وقت آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا افغانستان میں اس وقت زلزلے کی وجہ سے بہت بڑی تباہی مچیف بھی ہے وہاں کی ویڈیوز بھی دکھاؤں گا اور مسلم خواتین کی آن لائن لیلامی کرنے والے اور مختلف قسم کے ایب بنانے والوں کو زمانت کیس طرح مل گئی وہ بھی بتاؤں گا تو ناظرین کی رامی ایک ناج شندے جو باغی ہے شیوسینہ کا لیڈر اس کے خلاف کیس طرح سے اس وقت غصہ سامنے آ رہا ہے اور بھی الگ الگ چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین کی رامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے جو حباب اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں غریب غربہ کو ناگوش پہنچانے کے لیے وہ واتس اپ کر کے ساری تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور نمبر نیچے دیا جا رہا ہے آئیے ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مہاراشتہ کی ہی جو اس وقت جمہوریت کے مو پر کس طرح تماشے پر تماشے پڑ رہے ہیں اور پورے بھارت کی انصاب پسند شہری اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ناظرین گرامی بھارت کے لیے بنی بنائیوی کئی ریاستوں کی حکومتوں کو بی جی پی نے جس سازشوں کی تحت نیچے گرایا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید ہی اب کوئی جمہوریت باقی رہ گئی ہے یہاں پر عدلیہ کا نظام ٹھپڑ گیا پولیس کیا کاروائی کرتی ہے اور کس طرح کا اس کا رویہ ہے متعصبانہ یہ تو آپ جانتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ بی جی پی کے مخالف میں کوئی بھی اب اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں دلت ہیں یا کسی بھی سماس سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ آپ انہی کی سوچ رکھنے والے ہیں لیکن سیاسی سطح پر بھی آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جینے نہیں دیں گے یا پھر آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے یہی کانگریس میں ہوا کرناٹکہ میں ہوا یہی مدیہ پردیش میں ہوا یہی جو ہے اب مہاراشتہ میں ہونے جا رہا ہے اور بھی بہت سی ریاستوں میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں بھے کہ کیا کچھ ہوا سب کچھ آپ جان رہے ہوں گی اس لئے کہ صبح سے شام تک آپ چینل تو یہی جو ہے چلا رہے ہیں یہ ہے یہ کنات شندے جو اس وقت بی جی پی کے اشاروں پر کام کر رہا ہے ان پر الزام لگا ہے پہلے انہوں نے کئی اپنی شیوسینہ کی لیڈروں کو دعوت دی دعوت پر بلایا ان کو فوری طور پر صورت لے گئے اور صورت سے جو ہے سیدہ اب آسام لے گئے ہیں اور ان کا خود کا دعویٰ ہے کہ چالی سے زیادہ دیکھی یہ یہ ویڈیو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح پولیس یا ملیس کو کھینچ کے لے جا رہی یہ کہا جا سکتا ہے یا پھر ان کو جو ہے پوری سیکریٹی دے کر کہ ان کو لے جایا جا رہا ہے میڈیا سے ان سے گفتگو کرنے نہیں دی جا رہی ہے یعنی کہ یا تو بلیک میلنگ ہو رہی ہے یا پھر لالچ دیا جا رہا ہے یا کوئی نہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت مہاراشتہ کی حکومت گرانے کے لیے پوری طرح سے سادشے ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آسام کے بسوہ سرما آسام میں کس طرح فلڈ ایفیکٹڈ ایریا بن چکا ہے آپ جانتے ہیں آپ اس کو اندازہ لگا لیں پورے آسام کے اکثر ازلا اس وقت جو ہے تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں لوگوں کو یہاں کے سی ایم کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ یہاں کا دورہ کرے لوگوں کے حالات جانے دیکھئے اس کو یہی پہ رکھیں کہ مرنے والوں کی تعداد یہ ایٹی نائن پہنچ گئی اور پچپن لاکھ سے زیادہ ریسیڈنٹس مقامی لوگ اس میں ایفیکٹڈ ہو گئے متاثر ہو گئے اور ٹو پائنٹ سسٹی ٹو لاکھ افراد جو ہے اس وقت آٹھ سو باسٹھ ریلیف کیمپ میں اس وقت رہ رہے ہیں ان کی مزاج پرسی کرنے کے بجائے وہاں کے سی ایم بسوہ سرما کیا کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا یہ آ رہے ہیں آسام میں جو پہنچے ہوئے ہیں مہاراشتہ کے شویسینہ کی لیڈر باغیں بن کر کے وہاں کی حکومت گرانے کے لیے ان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں ریاست کی جنتہ ڈوب مرتے ہیں تو مرنے دیں بھوکے مرتے ہیں تو مرنے دیں لیکن دوسروں کی حکومت کو نیچے گرانے میں اپنا کردار ادا کریں یہ کہا جا سکتا ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد یہ ہے پورے باغی لیڈران کی فائسٹار ہوتل سے آئی ہوئی تصویر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنی بنا ہی ہوئی اس وقت جو ہے اس پوری حکومت کو کس طرح سے وہ ہے کیف اب خبر ہی آ رہی ہے کہ ادھو تھاکرے جی نے بلکہ شیوسینہ نے اپنی امیلیس کو پانچ بجے تک کا ٹائم دیا ہے وہ لو ٹائم اس کے بعد شاید کوئی فیصلہ لے سکتا ہے وہیں پر کانگریس کملنات جو اس وقت جو ہے آپ ضرور ہیں مہاراشترا میں انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مہاراشترا سی ام ادھو تھاکرے سے ملاقات کے لیے ہم جانا چاہتے تھے لیکن وہ کوویڈ نائنٹین کے ان کی جو ریپورٹ ہے وہ پوزیٹیو آئی ہوئے جس وجہ سے وہ جار نہیں رہے ہیں اور ان کے جو اپنے امیلے ہیں کانگریس کے جو مہاراشترا کے آگھاڑی حکومت میں جو اس وقت کانگریس حکومت بھی شامل ہے کانگریس پارٹی بھی وہ سب کی سب امیلے وہیں ہیں تین ابھی راستے میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں تو ناظر گرامی شیو سینہ کے ان عراقین اسمبلی کی بغاوت کی وجہ سے عوام بہت ناراض ہو چکے ہیں بی جی پی سے بھی ناراض ہیں ان سے بھی ناراض ہیں یہ دی کہ شیو سینہ کے خاتون اس وقت روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دھوکا دیا اور لوگوں نے ان کو جو ہے اپنا مانا اور شیو سینہ سمجھ کر کہ ان کو اور دیا لیکن وہ باغی بن کر کے گورنمنٹ حکومت کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر انہوں نے بیان دیا ہے روتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آپ اس کو سن لے پھر اس کے بعد جو ہے ہم کس طرح سے بی جی پی کی دفتر پر نشانہ بنایا ہے شیو سینہ کے لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ جو آمدہ چونکے آئے ہیں ان کو سکتے ہیں اور پدہ دکھائے ہیں اور مطدارین اور اوٹرز نے ایک نشتہ سے ان کو چونکے دیا ہے آج انہوں نے ان کی نشتہ بیگ دی ہے انہوں نے ان کی نشتہ گہان رکھی ہے ان گداروں کا ہم ہماری بھاشا میں نشید کرتے ہیں ان گداروں کو کڑی سے گڑی سجا دی جائے اور ان گداروں کو پاکش میں سے حکال پٹی کی جائے ان کا ہم نشید رکھتے ہیں آج ایک شیو سینہ ان سے زیادہ سرمت ہو گئے ان سے زیادہ دھروان ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی نشتہ بھی بیچ کے ایک دیش کے پرتی ان کا ایک شیو سینہ کے پرتی ان کا ایک نالیک پناہ صدقیہ ہے تو ناظرین گرامی جو خواتین بات کر رہی تھی وہ اورنگ آباد کی ویڈیو تھی اور اب جو ہے یہاں سانگلی سے خبر آ رہی ہے کہ شیو سینہ کے کارکنان نے بی جے پی کے دفتر میں پہنچ کر کے یہاں پر توڑ پڑ مچائی ہے میرچ میں بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کارکنان نے جو ہے بی جے پی دفتر میں توڑ پڑ مچاتے ہوئے بی جے پی کے خلاف نعرے لگائے اور جو ہے جو بغاوت ہوئی اور جو پوری طرح سے اس وقت حکومت نیچے گرانی کی کوشش ہوئی ہے خود انی کے جو یہ ملے چھوڑ کر گئے ان کے عوام اس وقت ان سے ناراض ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ہے اگر یہاں کی حکومت گر جاتی ہے تب بھی کیا یہاں کے عوام ان عراقین اسمبلی کو دوبارہ الیکشن میں جتا پائیں گے یہ بھی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے بہنکہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے بی جے پی اپنی یہ ناپاک سازش میں کامیاب ہوتی ہے یا آپ پھر جو ہے شیو سینہ اور کانگریس مل کر کے کوئی اور سیاسی گیم کھیلتے ہیں ناظرین آئیے میں آپ کو اس وقت کچھ تصویریں رکھنا چاہتا ہوں لال قلعے کی جی ہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ ایس آئی کے کنڈیشنز کے مطابق کسی بھی تاریخی عمارت کے دو سو میٹر کے اندر کوئی بھی عبادتگاہ نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر کی مسجد بھی بند ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہاں پر ایک چھوٹا مندر بنا کر کے اس کی پوجہ پاڑ شروع ہو گئی ہے اور یہ بھی دو سو میٹر کے اندر اور وہ بھی لال قلعے کے اندر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کس طرح سے لوگ اس پر جو ہے سوالات اٹھا رہے ہیں بہت کئف اس تصاویر کو شیئر کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اعتراض جتایا ہے اور یہاں کے حکومت سے بھی اور متعلقہ محکموں سے بھی سوال پوچھا ہے کہ آخر اس طرح دو سو میٹر کے اندر لال قلعے کے اندر اس طرح مندر تعمیر کرنے کی کس طرح اجازت دی گئی ہے ناظرین منڈیا کے جنتادل یس کے یم میلے یم شری نواز کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کرناٹک میں انہوں نے یہاں پر ایک پرنسپال کو جو نالواری کرشنا راجہ وڈیار کالج کے پرنسپال ہیں لوگوں کے سامنے تھپڑ جڑ دیا وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک نیا اپنے کالج میں لیپ سیٹ اپ کیا تھا اس کی انہوں نے انفارمیشن ان کو نہیں دی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایم میلے دوسرے دیگر اسٹاف کے سامنے ایک پرنسپال کو تھپڑ مارتا ہے اور صرف وجہ اس کی ہے کہ اس نے ایک نیا سیٹ اپ کیا گیا لیپ کا انفارمیشن نہیں دیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اختدار کا نشاہ کس قدر سر چڑھ کر کے بولتا ہے اور ٹیچرز کی ایک عزت ہوتی ہے پرنسپالز کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے اسٹاف کے سامنے اور طلبہ کے سامنے اس طرح بے عزت کیے جانے پر اب جنتہ دل یس کے یم میلے یم شری نواز کی اس ویڈیو پر زیادہ تنقیدے ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو چن کر کے لائے جائے تو عوام کا کیا حل ہوگا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامے آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایک مسجد کا تصویر دیکھ لیجئے گا جو ترکستان کے زنگینگ سے آئیوے یش ترکستان کے جو کشمیر میں ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چینہ حکومت نے کمیلشٹ حکومت نے نووی فیصد سے زیادہ اوئے غور مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی مسجدوں کو شہید کر دیا ہے ایک شخص نے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے ریپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا ہے کہ کس طرح وہ غیر مسلمانوں پر چینہ کی حکومت جو ہے ظلم کر رہی ہے ان کے مذہبی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہی ہے نہ صرف نشانہ بنا رہی ہے بلکہ ان کو منحدم کیا جا رہا ہے اور دوسرے جانب ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے لیکن پوری کی پوری دنیا چینہ کی ظلم و ستم پر خاموش ہے کہتے ہوئے اس تصویر کے حوالے سے مختلف قسم کے دعوی کیے جانے کی کوشش ہوئی ہیں سوشل میڈیا میں ناظر نگرامی جیسا کہ آسام کی خبر ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر اسی طرح کی صورتحال اس وقت کشمیر کے ایک علاقے میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں کی ندین آلے بھر گئے ہیں یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نلہ سندھ جو وائل ایریا میں موجود ہے مرکزی کشمیر گاندربل دشٹک میں وہاں کی سچویشن بھی بہت خراب ہو چکی ہے اور جو ہے پانی پار ہو کر کی جو ہے رہائشی علاقوں میں داخل ہو رہا ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے الٹ بھی اس وقت جاری کر دیا گیا ہے بھائے قیب ناظر نگرامی آئیے اب میں آپ کو لے چلو ایک اور خبر کی جانب اور وہ خبر ہے کہ مسلم ایکٹیویسٹوں کو لگارتار دو دو سال تک گرفتار کیا جا رہا ہے اور زمانت نہیں مل رہی معمولی معمولی بات کو لے کر کہ جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا وہ چاہے سی اے یا نارسی کا معاملہ ہو احتجاج میں شریک ہونے کا یا احتجاجات میں بیان بازیاں کرنے کا یا پھر جو ہے جس طرح سے دہلی فسادات ہویا اور دیگر بہت سارے باتوں کو لے کر کہ زبردستی مسلم لیٹران کو گرفتار کر لیا گیا وغیرہ وغیرہ اور نہ ہی ان کو زمانتیں مل رہی ہیں اور یہاں پر آن لائن مسلم خواتین کی بے عزتی کرنے والے اور ایک عیب بنا کر کے پوری طرح سے ان کی نیلامی کی کوشش کرنے والے ان تمام خاتیوں کو اس وقت جو ہے زمانت مل گئی ہے اس وقت جو ہے عدالتوں کا دہرہ رویہ ان کا متعصبانہ رویہ اور ان کے فیصلے جو اس وقت مختلف انداز میں آ رہے ہیں اس سے صاحب اور واضح طور پر پوری بھارت میں اور باہر بھی پیغام جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے اقلیت اور بالخصوص مسلمانوں کو پوری طرح سے نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں اور جو اس طرح جو ہے کسی معاملے میں پھنس بھی جاتے ہیں ان کو فوری طور پر زمانت مل جاتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیرج بشنوئی جو بلی بائی آپ بنایا تھا بلی بائی کا معنی معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے مسلم خواتین کو گالی دینے کی مطابق ہوتا ہے یہ لفظ اور اس کو جو ہے آن لائن نیلام کر کے بہت سارے خصوصی طور پر مسلم خواتین جو ایکٹیویسٹ ہیں سوشل میڈیا پر جو خواتین سرگرم رہتی ہیں ان کی تصاویر استعمال کر کہ ان کو نیلام کرنے کی کوششیں ہوئی تھی یہ معاملہ بہت زیادہ جو ہے بھارت میں اٹھا بھی تھا اس پر تفسریں بھی ہوئے تھے اسی سلسلے میں گرفتاریاں ہوئی تھی اب یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین اگرامی افغانستان میں خوفناک زلزلہ آیا ہے دو سو پچاس سے زیادہ افراد لقمیں اجل بن چکے ہیں اب تک کی رپورٹ کی مطابق اخوان دال حکومت قابل سمیت دیگر شہروں میں یہ خوفناک زلزلے نے تباہی مچا دی پکتیا میں زلزلے کے باعث ڈھائی سو سے زائد افراد لقمیں اجل بن گئے ایک مقام اہلکار نے بتایا ہے کہ افغانستان میں طاقتور زلزلے سے کم سے کم دو سو پچاس افراد ہلاک ہوئے اور ہلاکتوں کی تعداد لگاتا جاری ہے اور متعدد زقمی بھی ہوئے ہیں جبکہ ایک رپورٹ کی مطابق ایک ہزار سے زائد افراد کے زقمے ہونے کے خبریں آ رہی ہیں زلزلہ جنوبی مشرق شہر خوست سے تقریبا چوالیس کلومیٹرز یعنی کہ ستائیس میل کے فاصلے پر آیا نیوٹرز نے یوروپی بہر ایرم کے زلزلے پیما مرکز کے حوالے سے بتایا کہ افغانستان پاکستان ہندوستان کے پانس سو کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اینی شہیدین نے افغانستان کے دالحکومت کابل کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دالحکومت اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کرنے کی تلاعات دی ہیں نائے وزیر اطلاعات زبیولہ مجاہد نے یہ آر وائن نیوز سے گفتگو کرتے میں بتایا ہے کہ کابل سمیت افغانستان کی مختلف حصوں میں رات گئے چھے آشار یا یک شدت کا زلزل آیا تھا پکتی کا سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں اب تک کی تلاعات کی مطابق جو ہے بہت سارے بلکہ سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں جان بھاک ہوئے ہیں ڈھائی سو سے زیادہ اور اس میں لگاتا جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ ننگھار لغمان غزنی میدان وردک لوگر خوص میں بھی جو ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں تو ناظرین گرامی یہ افغانستان سے آنے والی بہت ہی افسوسنا خبر ہے جو یہاں پر جو ہے پہلے ہی مصیبتیں تھی اور مسائل تھی اب یہ زمینی آفت نے ان کو مزید جو ہے پریشان کر دیا ہے بہر قیف ناظرین گرامی کچھ اہم ترین خبریں تھی جو آپ کے سامنے لکھئے گئے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ سلام علیکم و حبت اللہ وکر یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت محبت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو نگر جرح جرح دیتا جرح دیتا دیتا موسیقی